اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو فوڈ ویت نمرا چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بہت ہی مزے میں ہوں گے اور میری ویڈیوز کو انجوائے کر رہے ہوں گے سردیوں کے موسم کی بس آمد ہی آمد ہے کس کس کے سٹی میں سردیاں آ چکی ہیں مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا سردیاں آنے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسے سوپ کی راسی پر شیئر کر رہی ہوں کہ اس سردیوں میں آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے کراچی کا مشہور انڈا پاپڑی سوپ کہہ لیجئے یا پھر چکن پاپڑی سوپ کہہ لیجئے ایسا مزیدھار انو کا سوپ آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہیں ٹرائے کیا ہوگا اس سوپ کی راسی پی آپ لوگوں نے اس سردیوں میں ضرور ٹرائے کرنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کی راسی پی کوئی سٹارٹ کرتے ہیں سوپ بنانے کے لئے سب سے پہلے پین میں ہم لوگوں نے سکس کلاس کے قریب پانی ایڈ کرنا ہے جتنا آپ لوگوں نے سوپ بنانا ہو اسے ساپ ساپ لوگ پانی کی کونٹیٹی کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں چکن ایڈ کر دینا ہے آپ لوگ چاہے تو یہاں پہ باونلس چکن بھی لے سکتے ہیں اور ویڈ بون بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ون فلے لے لیا ہے اور نہ یہ تقریباً آدھا کلو کے قریب چکن ہوگا تو آپ لوگ اپنے ساپ سے کم زیادہ چکن کو کر سکتے ہیں پھر اس میں ہاف ٹیبلی سپون نمک ایڈ کر دیں گے اور نمک کو آپ لوگ اپنے ذائقی کے مطابق کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے ایک دفعہ ڈال کے مکس کر لینا ہے اب ہم لوگوں نے فلیم آن کر دینا ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے چکن کو بوائل کر لینا ہے جب ہم لوگ آپ لوگ چکن کو بوائل کر رہے ہوں گے تو اس کے اوپر ایک دھاغ آ جائے گی تو چکن کے اندر گندگی ہوجڑہ ہوگی وہ ساری اوپر آجائے گی تو وہ دھاغ ہم لوگوں نے ریمووو کر دین ہی ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ پروسس کرتے ہیں جہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ چکن کے اوپر اچھے سے نہ دھاغ آ چکے ہیں تو ہم لوگوں نے یہ دھاغ ہٹا دینی ہے اس کو ڈسکارٹ کر رہے ہے چکن کو ہم لوگوں نے اچھے سے کوک کر لینا ہے تو میں یہاں پر اس کو کور کرنے کے لیے اس کو کور کر کے رکھوں گی تک برین 5 سے 7 منٹ کے لیے اور بہت اچھے سے ہمارا چکن نہ گل جائے گا تو 5 سے 7 منٹ بعد میں آپ لوگوں کو کلپ دکھا رہی ہوں کہ چکن ہمارا اچھے سے نہ گل چکا ہے اب ہم لوگ چکن کی بوٹی کو نکال کے سائٹ پر رکھ لیتے ہیں اور اس کے اچھے سے ریشے کر لیتے ہیں میں یہاں پر بانلیس چکن اس لیے لیے آتا ہے کہ اس کے لیے باری باری بار میں رشو ہو جائیں گے اگر آپ لوگ ڈھی والا چکن نیوس کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس سٹوک کو جلی سے چھان لینا ہے کیونکہ اس کا نل چھوٹی چھوٹی ہڈیاں آ جائیں گی اگر بانلیس چھوٹی ہی تو پھر آپ لوگوں کو چھاننے کی ضرورت نہیں ہے اب چکن اسٹوک میں لوگوں نے فروزن کورن ایڈ کر دی نہیں ہے میں اتنا یہاں پر بائل کورن یوز کر رہے ہیں اور یہ فروزن ہے پہلے سے ہی بائل ہوئے تھے جن کو میں نے فروزن کر لیا تھا اب اس میں آدھا کپ اپنے ساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک چکن سٹوک لینا ہے یہ بڑا ہی زیادہ آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا پہر آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا میش کر کے اس میں ایڈ کر دینا ہے ہاف ٹی سپون ہی کالی مرچ کا پاڑر کر دیں گے اور کالی مرچ کے پاڑر کو آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں جتنے آپ لوگوں کو مرچے پسند ہوں اس کے بعد جو ہم لوگ نے چکن کو اچھے سے بوائل کر لیا تو اس کے میں نے ریشے کر لیا ہیں اور ہاف چکن میں سوپ میں ایڈ کر رہی ہوں آدھا چکن ہم لوگ بچا کے رکھ لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں نے کتنے اچھے سے بارک بارک اس کے ریشے کیے ہیں یہ والے تمام انگریڈنٹس ڈالی کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے ایک دفعہ مکس کر لینا ہے اور اس کی فلم میں نے یہاں پہ میڈیم کری ہوئی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے 2 ٹی سپون وائٹ ویننگر ایڈ کر دینا ہے اور ویننگر بھی آپ لوگ اپنے ساپ سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں 2 ٹی سپون ہی آپ لوگوں نے اس میں چلی سوس ایڈ کرنا ہے اور میں یہاں پہ سوس ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ سوپ کا کلر اچھا نہیں رہی گا آپ لوگ چاہے تو ایڈ کر بھی سکتے ہیں لیکن میں نے ایڈ نہیں کیا ہے آپ لوگوں نے تمام ایڈرنٹس دالنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس کی میڈیم فلیم کر دینا ہے اب اس کو ام لوگوں نے ایک دو بوائل دلا لینا ہے جب تک اس میں ایک دو بوائل آ رہا ہوا گھے تو کیوں نہ ہم لوگ نہ کون فلاور کی سلری بنا لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ 3 ٹی بل سپون کون فلاور دیا ہے اور اس میں حسم میں ضرورت پانی ڈال کے اس کو مکس کر کے سلری بنا لیتی ہوں اگر آپ لوگوں کو سوپ زیادہ تک رکھنا ہو تو پھر آپ لوگوں کو کون فلاور کی سلری کو زیادہ بھی بنا کے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ ریشو بلکل پرفیکٹ ہے آپ لوگوں نے اسی طریقے سے بنانا ہے سوپ ہمارا اچھے سے یہاں پہ کوک ہو رہا ہے اس سٹیج پہ آپ لوگ نمک ہے اس کا نہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو نمک کم لگے تو پھر آپ لوگ ایڈ کر دیجئے اپنے حساب سے میں نے یہاں پہ ون فور ٹی سپونی نمک ایڈ کیا ہے ڈائریکٹ چمچ چلاتے رہنا ہے کیونکہ اس کے اندرنا پھر لنس بھی بن سکتے ہیں کون فلاور کے آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو ہم لوگوں نے تقریباً تین سے چار منٹ اچھے سے اور کوک کرنا ہے یہ جیسے جیسے آپ لوگ کوک کریں گے تو یہ گاڑا بھی ہونا سٹارٹ ہو جائے گا کون فلاور والی آپ لوگوں نے سلری ایڈ کرنے کے پاس اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ اچھے پانچ منٹ اچھے سے ختم ہو جائے گا جب تک یہ کوک ہو رہا ہے تو میں یہاں پہ ایک ادت انڈ پہ اچھے سے پھینٹ کے سائٹ پہ رکھ لیتی ہوں یہ آپ لوگوں کے سامنے میں کر کے دکھا رہے گی ہوں جیسے آپ لوگوں کو لگے کہ چار سے پانچ منٹ میں اچھے سے مرنہ ارتھک بھی ہو چکا ہے اور اچھے سے یہ کوک ہو گیا تو آپ لوگوں نے انڈا اس میں ایڈ کرنا ہے لیکن انڈا آپ لوگوں نے اوپر سے تار بنا کے ایڈ کرنا ہے کیونکہ اس کے انڈر جسے سے بارک بارک شریڈ بانیں گے انڈے کے آپ لوگ اگر ایک جگہ جگہ انڈا اٹ کرنے گے تو اس میں اللacji پڑ جائیں گے انڈے کے وہ اچھے رنگی لگیں گے تو آپ لوگوں نے اوپر سے تار بنا کے انڈا اٹ کرنا ہے اور انڈا ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ایڈق ہے کا چمچ چلا لینا ہے انڈا ڈالنے کے بعد بھی آپ لوگوں نے اس کو ایک سے دو منٹ ہلکے ہاتھ سے مکس کر لینا ہے اور بہت ہی مزیدار سا گرمہ گرم ہمارا سوپ یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے تو اب اس کو جلی سے ہم لوگ ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ سوپ آپ لوگوں نے جس کے بھی آگے سرف کرنا ہے اس کے تو مزے ہی آ جائیں گے گرمہ گرم مزیدار سا ہمارا سوپ یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے تو میں نے اس کو باول میں سرف کر لیا ہے اوپر سے آپ لوگوں نے جو بچا کے چکن رکھا ہوا تھا وہ آپ لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے کیونکہ بزار میں جو آپ لوگوں نے سوپ پینے جاتے ہیں جو اسپیشلی پاپڑی والا سوپ ہوتا ہے اس طرح سے ہم لوگ گھر میں اس کو بنا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر اچھے سے بھرپور چکن ڈال دینا ہے اور نہ پھر اس طرح سے پاپڑی آپ لوگوں نے لازمی ایڈ کرنی ہے اس کا جو کرنچ آتا ہے نا سوپ میں ہوئے ہوئے وہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی لیکن جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو پھر آپ لوگ خود بولیں گے یہ تو اوہ اوہ والی ریسپی ہو گئی پاپڑی کی ریسپی میں اپنے چینل پر پہلے ہی اپلوڈ کر چکی اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو آپ لوگوں نے یوٹیوب پر سرچ کرنا ہے پاپڑی ریسپی بائی فوڈ و دمرا چاہے کوئی بھی ریسپی ہوئے اپنے چینل پر اتنی مزیدار ریسپی شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگوں نے جو بھی ریسپی سرچ کرنا ہے فوڈ و دمرا آگے لگا دینا ہے تو آپ لوگوں کو مزیدار ریسپی ملتی رہیں گی اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ مزیدار پرفرک ریسپی شیئر کی ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو مزیدار ریسپی سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے نیکس ریسپی یا ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں عاد رکھی گا اللہ حافظ